موسیقی 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 جو تمام طرح کی چھٹکیاں لیا کرتے تھے لیکن وہ جو ہے چھٹکیاں 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 کا وشہ نہیں بنتی تھی ایک چیز دوسری جو مہتوپور چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پارٹیاں شد روپ سے سمپردائے جاتی چھیتر ان بھاؤناؤں کے آدھار پر اپنا راجنیتک سفر تیہ کرتی ہیں اور شروع کرتی ہیں میں نے ابھی پارلمنٹ میں کہا تھا یہ بات میں نے کہا لارثیسٹ کی ایک پارٹی ہے جو شد روپ سے کچھ گھسپیٹیوں کے پکش میں کھڑی ہو جاتی ہے یا ساؤت میں کچھ پارٹیاں ہیں یا انہیں جگہوں پہ بھی پارٹیاں ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چناؤس ادھار کی بات کریے آپ جو ہیں وہ اگر اس طرح کی پارٹیاں اور اس پارٹیوں سے جڑے ہوئے لوگ اگر سمیدھان کے خلاف کھلے آپ اس کی دھجیاں اڑائیں گے اس کے خلاف بولیں گے ایک دھرم کے خلاف یا ایک جاتی کے خلاف یا ایک چھتری ایک چھتری بہستہ کے خلاف جو ہے پوری طرح سے ان کو گالی گلوج کریں گے تو نسچت طور سے یہ بہت بڑی چناؤتی ہے اور جو بات آپ نے کہی سچان جی بلکل میں اس سے سہمت ہوں کہ وہ شد روپ سے اس طرح کی بھاشا اور اس طرح کی سوچ کے مادیم سے کچھ لوگوں کو اپنے مدداتوں کا اپنے راجنیتک شوشن کا شکار بناتے ہیں چلی شیش ناران جی نکفی جی نے دو باتیں کہیں ایک تو یہ ہے کہ اصل میں کیا اس طرح کا دور پہلے نہیں تھا یعنی کی کیا میڈیا کا رول اگر میڈیا اسے دکھاتا ہے بتاتا ہے تو پھر یہ سنکھیا بڑھتی جاتی ہے اس کا اثر جو ایک motivation ہے جو motivate کرتے ہیں لوگوں کو شاید وہ اس کا غلط ایک impression پڑھتا ہے یعنی کی جس نفع نقصان کے لحاظ سے وہ بیان دیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے اس شخص کا جو بیوازت بیان دیتا ہے کیا واقعی یہی ریزن ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ حال کے دنوں میں جس طرح کی راجنیتک بیانبازی ہوئی ہے اس میں تمام جو ایک پرمپرائیں ہیں یا پھر جو ایک کہا جائے کہ سیمائیں مریادائیں تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں اسی لیے اب ایک لگاتار اس طرح کے بیان ہم سامنے آتے ہیں اور کوئی بڑا پرتیرود نہیں دیکھتا ہے راجنیتک کلاس کی اور سے نہیں نہیں provocative بیان provocative act جو ہے اس کا وہ پہلے بھی ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ پروکی پروکیشن کرنے والا جو ہے ignore کر دیا جاتا تھا دین آتھر آم گھوٹ سے جو تھا واہیا ماتمہ گانی کی حتیہ کی پروک پروکی تو کر رہا تھا وہ اس کو یہ تھوڑے تھا کوئی غلط کام کر رہا اسے تو لگا اور بہت صحیح کام کر رہا لیکن اس کو لوگوں نے ignore کیا بلکہ جن جن سنگٹھنوں سے سم مندت تھا اس کو لوگ تھوک نہیں لے کہ اس پہ وہ سبجیرو ہو گئے اس کے بعد 66 سرسٹھ میں یہاں بھی ڈلی میں گوہتیا والا کاریکٹر مہارکشا گورکشا اندولن چلا اس میں بھی امید تھی کہ بہت کچھ بدل جائے گا کچھ نہیں بدلا اب بدقسمتی یہ ہے کہ political space میں pigmies بہت آگئے ہیں کوئی بھی دو قوڑی کے آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب ہم بھارت کے مستقبل کو برباد کر دیں گے یا کوئی دھتنگر جا کے کہتا ہے کہ صاحب ہم ہاتھ کٹ ڈالیں گے پاؤں کٹ ڈالیں گے اور اس کو نوٹس کیا جاتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ اس کو اگنور کیا جاتا تھا یہ political training اور education میں جو کمی آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے پہلے بھی اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں ان کو باہرڑا چل 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 کر کر رہے تھا آج ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی قیرزمہ در آدمی کچھ بھی کہتا ہے میڈیا کا رول بھائی میڈیا کا جو کام ہے اس وقت بھی میڈیا پر مہاتمہ گانی کہتیا ہوئی جو بھی ہوا کہ آج بھی میڈیا جس روپ میں بھی میڈیا ہے وہ ہمارا کام ہے ہم تو اس کو بتائیں گی ہم تو نحرد کیا اتا رہی ہیں ہم تو سنجے کیا اتا رہی ہیں ہم تو صحیح بات بتائیں گے لیکن درباد یہ ہے کہ جو راجنیت کی کنجومرز ہیں جو پروپگیٹی بیان کا جو کنجومر ہے وہ اتنا الیٹ نہیں ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے یعنی کہ وہ اگنور نہیں کرتا والکہ نوپس کرتا ہے آج جو پہلے برسٹ آدمی جو تھا اس کے سامالی بحضکار ہوتا تھا اور آج جو ہے برسٹا چار جو ہے شرنگار ہے ایمیلے پہلے بیس بیس سال ایمیلے رہتے تھے لوگ سائگلوں سے چلتے تھے آج ایمیلے جس ایمیلے ریلیکٹ ہوتا ہے وہ بیدھائک نے دیوالا ٹھیکیدار آ کے اس کو پہلے ایک مہنگی پیس پچیس لاکھے کار دے جاتا ہے تو یہ جو سوشل ویلیوز کا سربناش ہوا ہے راجنیت کی پارڈیوں کا جمعہ یہ تھا کہ اس کو سمالنے کی کوشش کرتے انہوں نہیں کیا شیوانن تیواری جو آپ نے پینل میں ہے جس آندولن سے آئے ہیں یہ لوگ ستتو کھا کے بہری چوا کے جے پی کے ساتھ لاتھی لے کے گھومتے تھے یہ ہے اور آج جو ہے ذرا یہ پوچھیں ان کے بغل آس پاس جو لوگ لیتا لوگ بیٹھیں ان کی کیا اوقات ان کی کیا حیثیت ہے تو بہت تیجی سے ویلیوز کا چھرن ہوا ہے اور اس کو کنٹین کرنے کے ضرورت ہے ورنہ اکبر الدین ویسی بھی پیدا ہوگا توگڑیا بھی پیدا ہوگا اور برون گاندھی بھی پیدا ہوگا دلیب جی اصل میں تمام جو ہے کیا واقعی جو ریزنس ہیں وہ آپ سہمت دیکھ رہے ہیں جو جنتا ہے جو سماج ہے وہ اب ایکسپ کرنے لگا ہے کہیں نہیں کہیں ان کی بھی فین فولوئنگ بڑھتی ہے فین فولوئنگ ہے ماننا پڑے گا شاید یہی انہیں پرووک کرتی ہے کہ اگر اس طرح سے زیادہ بھڑکاؤ بیان دیں گے تو شاید یہ فین فولوئنگ گھر بڑھے گی اور ایک ان کا ردبہ ہوگا جس کے شاید وہ ملو جس کے لئے جیتے مرتے ہیں وہ دیکھیں اب تک جو ریسرچ دکھاتا ہے اس اگر اس شرینی کے لوگ اور اس جنریشن کے لوگ کو لے تو یہ جو ایکسٹریمس تھنکنگ لینے والے لوگ ان کا فولوئنگ نمبرز میں کچھ زیادہ نہیں ہے پر بڑا پرابلم اس وقت سارے سارے جو راجنیتی کرنے والے ہیں جو بھی ہے جیسے انہوں نے کہا پیگمیز تو ایک بہت زیادہ آگے سب کا امید ہے کہ وہ دیش کو رول کریں گے یہ تو ہے ان کا پر ان کے لئے میڈیا بہت ایک اہم مددہ ہے کیا ہم اس سے اٹینشن کیسے پائے اور اس کو استعمال کرنے کے لئے ہم کچھ ایسے کانفلاگرٹوری سٹیٹمنٹ بنایا اتنا ایکسٹریم سٹیٹمنٹ بنایا کہ ہمارے اوپر اٹینشن آ جائے اٹینشن آنے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ہم کیپیٹلائز کرتے ہیں ہم جو ایمیج مانیجمنٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا شروع آرت میں یا آپ کے جو جو آپ اس پروسس میں اگر آپ ایسے اتنے بڑے نیگیٹیو ایمیج لے کے چلے تو آپ کو آگے جانے میں بڑا مشکل ہوگا اور میرے خیال میں اس وقت جو راجنیتی میں جو ایکسٹریم تھنکنگ کے ہیں وہ یہ پتہ نہیں ہے ان کو کی اس سے ان کو ہانی ہی ہوگا آگے جا کے اور اس وقت جو ایٹین ٹو 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 والے جو ایج گروپ کے ہے وہ مینسٹریم میڈیا پہ اتنا نہیں دھیان دیتے جسنا سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں وہاں تین لائن تین لائن کر کے کاٹ کوٹ کے وہی آتا ہے آپ کے بارے میں اگر آپ کا نام اس سے جڑا جاتا ہے تو آپ کو اس سے نکلنا آگے آسان نہیں ہے ایمپوسیبل ہے نکوی جی جو بات شیشنان جی کر رہے ہیں کہ اصل میں کہیں نہ کہیں جو ایک سوشل ایکسٹریمس کی بات تھی یا پھر جو سمات کی سوچ کی بات ہے نوٹس کرنا اور پہلے اگنور کرنا یہ جو بدلاؤ ہے یہ صرف بدلاؤ وہی نہیں ہے بلکہ راجنیتک دلوں کے اندر بھی کیا یہی ہے اور کیا ایسے لوگ کئی بار جب راجنیتک مجبوری ہوتی ہے تو بڑے دل پرتشت پارٹیاں ان کا ساتھ لینے سے نہیں چکتی یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے دیکھیں ابھی جو شیشنان جی نے کہا یا دلیپ شیشنان جی نے کہا میں اس میں ایک بات بہت ساف کہوں آپ نے جو سوال پوچھا ہے سچان جی کی یہ بات بلکل سچ ہے کہ آج یہ پولٹیکل پارٹیز افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایسے لوگوں سے اپنی دوری بنا کے رکھیں اس میں اگر ہیپوکریسی کے ساتھ کوئی کہا ہے کہ جی نہیں ہم تو ہماری پارٹی تو جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ دودھ کی دھولی ہے اور ہمارے پاس دس ایمپی اس طرح کے آئیں گے تو ہم ان کو چیمٹے سے بھی نیچ ہوئیں گے یہ سب تو چیزیں بھاشل کے لیے اچھی ہیں آج جو گڑ بندھن کا یگ ہے گڑ بندھن کے یگ کی تمام طرح کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور تمام طرح کی سچائیاں بھی ہوتی ہیں آج جو ہے وہ میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکری کیا کہ ایک پارٹی ہے جو شد روپ سے گھسپیٹھیوں کے پارٹی ہے اور اس کے آدھار پر وہ مکھ ایک طرح سے وپکشی پارٹی ایک آسم کے راج میں بنی ہوئی ہے ایک پارٹی جو ابھی آپ نے جس طرح ذکری کیا وہ بھی جو یو پی ہے اس کی سہیوگی بنی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم آئیں گے سطح میں ہمیں بھی چار کی حسی ضرورت پڑے گی تو ہمیں بھی ان کا سمرتھن لینا پڑ سکتا ہے تو یہ ویوستہ کیسے بدلے گی آج جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس اتنا عدھکار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی پارٹیا جو سمیدھان کے سمیدھانک مولیوں کے خلاف کام کر رہی ہیں لوگ تندر کے خلاف کام کر رہی ہیں دیش کو سامپردائکتہ اور دیش کو جاتیوات کے زہر میں ڈوبونا چاہتی ہیں ان کی مانتہ رد کر دے اور ساتھی ساتھ ان کے جو چنے ہوئے پرتنیدی ہیں ان کے پرتنیدی کو جو ہے وہ ان کے ختم کر دے لیکن نہیں کر سکتی اب سناو سدھار کی بات بہت دنوں سے ہو رہی ہے پڑی ہوئی ہے جوڈیشل ریفارم کی بات بہت دن سے ہو رہی ہے پڑی ہوئی ہے تو آج یہ تمام ایسی ضرورت ہیں جن کے بارے میں ہمیں نئے سرے سے چرچہ کرنی پڑے گی گھڑ بندھن کے یوگ میں کوئی پارٹی یہ نہیں سوچ سکتی کہ ہم چار پارٹی دو ایمپیز کی پارٹی سے ہم کنارہ کر لیں ایک ایمپی کے پارٹی سے بھی ہم کنارہ نہیں کر سکتے ایسے حالات میں ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ گالی دے کر کے ہم جو ہے وہ آگ لگا کر کے ہم جو ہے وہ دیش کے خلاف ید کر کے جیت کے آئیں گے تو جو جیتا وہی سکندر ہم اس کے بعد سکتہ کا سنگاہ سے ریپورٹ ہوں گی مجھے آپ بڑی بیواقی کے ساتھ اور بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ کڑوا سچ آپ سویکار کر رہے ہیں کہ مجبوری ہے واقعی آج کی راجنیت کی راجنیت دلوں کی شیوانان جی بریک پر جانا لیکن اس سے پہلے ہی چھوڑا تھے ریکشن آپ سے چاہوں گا اصل مجھے کہا شیش نیران جی نے ایک زمانہ تب تھا جب جی پی کے آنگلوں کے بعد آپ جیسے لوگ آئے اور جنہوں نے جو اس وقت محنت کی اصل میں کہوں اگر شبت کا استعمال کروں جنتہ کے بیچ جا کر مدنوں کو سمجھ رہے اور اس کے بعد ایک اپنی زمین تیار کی کیا واقعی آج کی حالات اس سے بہت الگ ہیں اب بات زمین کی نہیں ہوتی بڑے بیلڈرز کی ہوتی ہے اوچی گاڑیوں کی ہوتی ہے مہنگے شوق کی ہوتی ہے آلیشان گھروں کی ہوتی ہے دیکھیں عطیت ہمیشہ آدمی کو اچھا لگتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کے بھاسہ کا استعمال آج کے سیاست میں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات ہے ایسی بات ہے نہیں آپ دیکھئے گا فریڈم مومنٹ میں بھی مہاتمہ گاندھی ایسے میں نے بیکتی کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے کتنی گندی گندی باتیں کہیں گئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مرنوں میں پڑھئے ہم نے دیکھا ہے ہم انہی سو باون سے میلے فلائٹ میں رہتے آ رہے ہیں کس طرح سے آپس میں کتنا میں نے گندے طرح کا سنگھرس ہوتا تھا کس طرح سے پیچھ پیچھے چریت رہنن کی کوشیس ہوتی تھی یہ گندگی ہمیارے سماج میں ہمیشہ رہی ہے لیکن شیوران جی شیوران جی لیکن چکی اس جمانے میں ایک آدرس لکش ہوتا تھا شیوران جی انڈیویزول کی برائی ویکتیگت آلوچنا ایک الگ چیز ہے لیکن جب دیش کے سمویدھان اس کی مولک بھاونہ اور دیش کی شہنٹا اور اکھنٹا کو توڑنے کی بات ہو تو شاید وہ بہت ہی آلگ معنی ہوتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ سے سہمت ہیں آج ہم نے شروع میں ہی کہا کہ اسہمتی کی گنجائیس ہو رہی ہے اور سماج میں کٹوٹا بڑھلا ہے آپ دیکھئے وہ اویسی کا بیان اویسی کے بیان کے بارے میں چرچہ ہوئی ان کی گرفتاری ہوئی لیکن اس کے پہلے برسوں سے اس دیش میں جو سامپردائی کراجیتی ہو رہی ہے اور طرح طرح کے سادھو اور مہاتمہ کس طرح سے کھولے آم کومنیل بات کرتے رہے ہیں اور ٹیلی ویجن پر لگاتار ان کا لائپ بھاسن دکھایا جاتا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ ٹولیریٹ کرتے رہے ہیں بمبئی میں ابھی جو راج تھاکرے نے بیہاری اور ہندی بھاسی لوگوں کے بارے میں کہا اس کو آپ کیا کہتے ہیں تو گھرنا اور نفرت جو ہے پھیلائے جا رہا ہے اور اس کو ہم ٹولیریٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ بہت ہی صحیح بات ہے اس پر گمبرتہ سے چنتن کرنے کی ضرورت ہے شہرانج بلکل آپ نے جو بات کہی ہے لگاتار جو ہمارا آج کا بودھا وہ بھی یہی ہے کہ اصل میں یہ گھرنا اور نفرت کے جو بیان ہیں یہ بھاشن ہیں یہ ان پر روک لگائی کیسے جائے ہم لگاتار کوشش سے ہی کر رہے ہیں کہ میں کسی ایک پارٹی یا کسی ایک شخص کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ہم بات کریں ایک پوری تصویر کی اس تصویر کو کیسے صدھارا جا سکتا ہے اور بھڑکاؤ بھاشن یا بیانوں سے اس دیش کی سمپردہ کو کیسے بچائے جا سکتا ہے اس کے اپائیوں پر چرچہ ہوگی بریک کے اس پار رہیے گا ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکم دیش دیشانتر اور بات ہو رہی ہے بھڑکاؤ بیانوں کی اور اس سے ہونے والے نقصان اور کیسے اس پر لگے لگا لگاتار ہمارے ساتھ کئی خاص بہن بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی بے باقی کے ساتھ ہمارے سب ہی پانلسٹ ان تمام ادنوں پر اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں شیش نانجیب سوال یہ اڑتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اور جو راجنیت ہے جو مجبوریاں ہیں اس کی بات نکفی جی نے بہت صاف گوئی کے ساتھ کی ہے اب راستہ ہے کیا سلمہ کیا ہم واپس اسی دور میں لوٹیں کہ ہم نوٹس کرنے کے وجہے نگلیٹ کریں یا پھر کہیں دوسرے قدم جیسے کی نکفی جی کریں کہ چناوائے ہو کیوں اور سے کچھ قدم اٹھا جائیں یا پارٹی صرف ریوکشن کا کوئی کام کریں ایسی حالت فلحال نظر نہیں آتی جو حالات ہیں آپ کو شروع سے کرنا پڑے گا اوپر مرہم لگانے کے ناسور اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ ابھی تو آپ اس کو چلنے دیجئے لیکن آپ کو بنیادی باتوں کو ایڈرس کرنا پڑے گا بیک ٹو روٹس جانا پڑے گا اور جو فریڈم مومنٹ کا جو ایتھوس ہے سیکولیرزم ڈیموکرسی سوشلیزم ایکویلٹی ایکویٹی وہ باتیں آپ کو سرنو سے شروع کرنے پڑیں گی اور اس کے لیے مہاتمہ جی نے بنیادی شکشہ کی بات کی تھی آج بنیادی شکشہ میں ہیٹ کی تمام نفرت کی تمام سبق پڑھائے جا رہے ہیں آپ کو اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا بچوں کا جو کچھا دماغ ہوتا ہے اس میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا اور وہ دونوں ہی طرف ہندووں کے بھی تمام اس طرح کی سکول کھول گئے ہیں مسلمانوں کے بھی تمام سکول کھول گئے ہیں دھرم کوئی بھی ہر جگہ یہ روک جو ہے بڑھتا جا رہا ہے جو نفرت کے جو کاروباری ہیں ان کو ان کے ساماجک بہشکار کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوشل میڈیا ہے اس میں کانٹریبورٹ کرے آج تو یہ ہے کہ جو فاسس طاقتیں ہیں چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں سوشل میڈیا میں کب جاؤں نہیں کہے ہم کچھ لکھ دیں کر اس میں کہہ دیں کہ بھائی دیکھئے یہ صحیح بات یہ ہے تو کالیاں تڑا 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 تھی ہیں تو اب ہو سکتا ہے سوشل میڈیا ہی کہے مستقبل میں کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن راستہ وہی ہے کہ آپ کو سہنشیلتا کی جو فریڈم مومنٹ کی میں نے انیس سو بیس میں جلیاں والا باگ کے بعد مہاتمہ جی نے کنٹرول لیا تھا آجادی کے لڑائی کا اور بیس سے چھالیس تک جس طرح سے دھائرے سے اس آدمی نے کام کیا ہے اسی کو اگر آپ امبائب نہیں کر سکتے اپنے پرولیگل سسٹم میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے روگ بڑھتا جائے گا اور کہیں کہیں لا علاج نہ ہو جائے لا علاج ہونے کے خطرے سارے ہیں اس لئے آپ کو ریویزنٹ کرنا پڑے گا ابھی فوراں آپ قانونی طور پر کچھ کر لیجئے پولیس کو کہہ دیجئے کوئی اس طرح کے ہیٹ سپیچ کریں چاہے جس کا اس کو پکڑ کے ماریے اس کو جیل ڈالیے بھائی فانسی تک کا پروویجن ہے بھائی ایک سو اکیس میں ہیٹ سپیچ اگر آپ کرتے ہیں نیشن کے خلاف راشت کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو آپ کو فانسی تک ہو سکتی ہے تو پروویجنز ہیں اور استعمال کرنے کی حمد ابھی مختار بھائی نے بہت بہت بے باقی سے کہا کہ بھائییا کولیزن کے جمعنہ ہے ایک اور سیٹ لے کے بھی کوئی بازماش آ جائے گا تو اس کو ہم منع کرنے کے حیثیت پولیٹیکل کمپلسنز ہوتی ہے تو میرا خیال ہے سارے لوگوں کو ایجنریشن ویہب ٹو کم ایباویٹ ویہب ٹو کم ایباویٹ یہ ایک سوشل چینج کا راستہ ہے اور اگر کانون ہم ٹائٹ نہ کریں اور لیڈرشپ جو ہے ہر پارٹی میں لیڈرشپ یایسے ڈیسیشنز نہ لے اب سوسائیٹی کو بہت ڈینجر ہے اور ابھی مجھے ایک چیز اس ڈسکشن میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت سوسائیٹی میں جو پریشورز اور جو تینشنز ہیں اس کے وجہ سے لوگ ایکسٹریم پوزیشنز لینے کے لیے انہیسنس فوسٹ ہو گیا وہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو سلیوشنز نہیں دکھ رہے سب کو سارے چیزوں اتنے ڈارک لگتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ایکسٹریم سلیوشن کہیں سے ہم لے آئیں وہی سلیوشن ہوگا یعنی ایک ایک سمسیہ ہیں گہری جا رہی گہری ہوشی جا رہی یا ایسے کرورتہ سے کوئی سلیوشن نکالنا پڑے گا کہ ہم اسی سلیوشن کو ہم اپنائیں گے نکوی جی دونوں ہی میمانی مان رہے ہیں کہ بدلاؤں کی بیار سماعت سے شروع ہو گراس روٹ لیول سے ہو لیکن راجنیتک پارٹیوں پر سب سے زیادہ انگلی اٹھتی ہیں اور مانتا ہوں کہ کئی بار تو ایسے معاملوں پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں جہاں پر ان کا کوئی دوش نہیں ہوتا یا پھر وہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر دائتوں کی بات کریں ایسے مسئلوں پر تو اس معاملے میں کہیں نہ کہیں راجنیتک پارٹیوں کا دائت تو بڑھ جاتا ہے کیا آپ کی راہ ہے کہ اصل میں کیسے اس راستے سے ہم باہر نکلے اور کیسے نہ صرف دیش بلکہ ہم جو ایک ایک تا کی ہماری بنیاد رہی ہے اسے ہم مضبوط کر سکیں نہیں دیکھیں ابھی بیک تو بیسک کی بات آئی روٹ کاؤس کی بات آئی میں یہ ساری چیزیں بلکل صحیح ہیں لیکن جو آج کی جو زمین کی سچائی ہے جو راجنیتک سچائی ہے پہلی بات تو میں نراشہ وادی نہیں ہوں کہ میں یہ مانوں کہ ساری چیزیں برباد ہو گئی ہیں اور اب کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہونے کی میں اس کو اس یوک کو مانتا ہوں کہ ایک ایسا سمیہ چلہ ہے جس میں یہ چیزیں ہیں کیونکہ آج کاسٹیزم جو جاتی واد ہے وہ dominate کر رہا ہے آج جو ہے کمنالیزم dominate کر رہا ہے اور آج جو ہے وہ چھتر واد dominate کر رہا ہے تو ایسے circumstances میں جو اس لائن سے ہٹتا ہے تو وہ پھر چناؤ کے میدان میں بھی ہٹ جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو political parties جو national parties میں congress ہے یا بی جے پی ہے یا اور جو چھیتری پارٹیاں ہیں وہ تو جو کاسٹ اور کمنال لائن ہے یا جو چھیتری بھاؤنائے ہیں اس کے آدھار پہ ہی ووٹ مانگیں گی اور ووٹ لے کر آتی بھی ہیں اور جیت کر بھی آتی ہیں تو ایسے circumstances میں جب میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح قانون بہت بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں قانون بنے ہوئے ہیں لیکن ان قانونوں کا ڈر اور خوف کیسے ہو یہ بہت ضروری ہے اگر دو کیسے ایسے ہو جائے کہ اس طرح کے فائی آر ہوئی ہم مانتے ہیں فائی آر ہوگی فائی آر میں سزا کے پراو دھان ہے سزا کے پراو دھان کتنے سزا آج تک کتنوں کو ہوئی اور کتنوں کو ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی یہ سارے لوگ جانتے ہیں اس لیے اگر دو کیسے ایسے ہو جائے کہ وہ پارٹی دی ریکنائز کی جائے اور جس جو اس طرح کی ہیٹ سپیچ یا اس طرح کی بھاونائیں بھڑکا کر کے اور راجنیتک ووٹوں کا راجنیتک شوشل کر کے جیتا ہے اس کی سدستہ رد ہو جائے تو نسطی طور سے میں مانتا ہوں تھوڑی لگام اور روک لگے گی اور راجنیتک پارٹیاں بھی ڈریں گی کہ بھائیہ اب کیول شد روپ سے جاتیواز اور چھیترواد اور اس بھاوناؤں کی آدھار پر جو ہے وہ جتا کے نہیں لاسکتے اس لیے میں یہ نہیں ماننا یہ یگ ہے بہت چھڑک سمیں ہے اور جس سمیں کی بات ہو رہی تھی کہ اس سمیں تو اس سمیں عزت تھا نہیں کہ جاتیواز اور اتنی سامپردائکتہ کا زہر یا جاتیواز یا چھیتریتہ جس طرح آبی ہے وہ نہیں تھا اس سمیں کئی سارے اپائیں آپ نے کہا کہ رات زیادہ دیر اس کا وقت نہیں ہے بہت جلد یہ ختم ہوگی ایک اچھی امید آپ ظاہر کر رہے ہیں سر آخری بار آپ سے آنے چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بیہار اتربھارت اتربردیش مدھ پردیش اگر ادھر کے علاقوں کو دیکھیں پیچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا تھا راجنیتک طور پر زمین کو دیکھیں تو خاصی جاؤ رہی ہے اور یہی سے بہت سارے سندیج بھی نکلے ہیں لیکن جس طرح کی بات نکوی جی کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی پارٹی ہیں شیتری دلوں کا جیسے ایسے اوڈے ہوا ہے اور ان کا ورچس بڑا ہے ان کی زمین مضبوط ہوتی گئی ہے اس طرح کی آشنکائیں زیادہ تیزی کے ساتھ بلوطی ہوئی ہیں کیا آپ اس سے سہمات ہیں دوسرا پویٹ میرا یہ ہے کہ کیا اصل میں ہمیں ایک بار پھر ضرورت ہے سیلف ریگلیشن کی سوسائیٹی ہو راجیتک دل ہو یا پھر میڈیا ہو دیکھیں ہم نے ابھی مقتار بھائی کے پہلے جو بول رہے تھے ان کی بات سے میں سہمت ہوں اوسر اتنا سکوڑ گیا ہے ہمارے سماج میں بیروزگاری جس دن سے بڑھ رہی ہے الگ الگ کومیلیٹی جو ہے جیسے مائنرٹی کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ صاحب ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا ہے آدیواسی سماج الگ بیچین ہے وہ ہم آؤ باد سکری ہے دلیت سماج میں اسی طرح کی بیچینی ہے تو اوسر اتنا سکوڑ گیا ہے کہ اس میں حصے داری کے لیے آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور سامپردائقتہ اور جاتباد کا جو بڑھاوا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا کارن یہ بھی ہے ستہ کے لیے مار کٹ ستہ میں جائیں ہمارے لوگ جائیں اور ان کے سہارے ہم جو ہے جو کم اوسر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ہم کیسے مان لیں یہ ایک سلسلہ سے روح ہوا ہے لیکن شہران جی معافی چاہوں گا سر لیکن کیا اگر اوسر کم ہے تو کیا ایسے میں وہ جنتہ ان لوگوں کو بھی ان کے سمرتن میں کھڑی ہو سکتی جو دیش کو باٹنے کی بات کر رہے ہوں دیش کو جلانے کی بات کر رہے ہوں سماج کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہوں جو کی ایک پورے سسٹم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جنتہ ویسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے آج جو ہے مان لیجے جو مقتار بھائی کی پارٹی رہی ہے جو ابھیان چلا تھا مندر والا اس سمجھ جو ہے جنتہ ان کے ساتھ نہیں تھی اور اس سمجھ کس بازہ کا استعمال ہوتا تھا یا وہ اسی نے جس بازہ کا استعمال کی آج گرفتاری ہوئی ہیدر آباد میں کتنے گاڑیوں کا سیسا ٹھوٹ گیا جنتہ ساتھ ہے اور جنتہ ساتھ ہے اسی لیے ان سوالوں پر لوگ جو ہے آگے پڑھتے ہیں اور ساتھ لوگوں کا ملتا ہے آج جو ہے وہ پارٹی کے لوگ کتنے ایمیلے ہیں کتنے ایم پی ہیں اور ساری بنیاد ان کی سامپردائقتہ ہے تو یہ ہے آپ دیکھیں ایک جو مانے میں بیجے پی دو سیٹ پر تھی اور آج جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی کس طرح کس راستے سے پہنچی تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جنتہ ساتھ نہیں دیتی ہے جنتہ کے اندر جاتیتہ ہے چھتر ہے منہ ایسا پردائق بھاؤنا ہے دھارمک بھاؤنا ہے اس کا ایک سپلٹیشن ہوتا ہے اور اس میں سپلتا لوگوں کو ملتی ہے اس لیے اس راستے پر چلنے کے لیے کمپٹیشن لگا ہوا ہے شیواران جی وقت کی کمی لیکن جو آپ نے بات کہی ہے میں کسی ایک پارٹی ہے میں پھر کہوں گا یہی بات کسی ایک دل کسی ایک شخص کا نام لے کر نہیں لیکن ہماری تصفیر پوری جو تھی اس پر چرچان ضرور کر رہتے لیکن جو آپ نے بات کہی وہ سب سے خطرناک ہے میں آخر میں یہ جاتے آتے ہیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جب ایسے لوگ جنتہ کے بیش من کا سمارتن بڑھتا ہے تو پھر خطرہ کہیں کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی لیے جیسا کہ شیشنان جی نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیسے ہم اس پورے خطرے کو نہ صرف روکے بلکہ اسے ہم ٹال کر ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں بہت بہت شکریہ سر آپ سب ہی ممانوں کا شرطہ میں شامل ہونے کے لیے شیوانان جی آپ کا بہت شکریہ مقتر عباس نکفی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ شیشنان جی آپ کا اور شیرن سر بہت شکریہ آپ کا بھی تو فیلال اس خاص کر کے میں اتنا ہی وقت بیگ کا ہے بنے رہیے راج سبھا ٹی وی کے ساتھ